نارے تکبیر نارے رسالت نارے تاقیق نارے حیدری یاگ رہے یا سو گئے ہو چا بولو چا شاباش یا گلک رہاں یا اللہ جانوی دینے آئیں میرے علی پاسے بیک تو کہ جوان تھا کپ ہم دے تھوڑی سیر کر کے وط واللہ سا جانوی دینے آئیں مالوی دینے آئیں اندے بدلے دے اندر اللہ سہیا تو اسا کو کیا عطا کرے آواز قدرت آئیے اے میرے نبی دے غلامو جانتو صدیو مالتو صدیو بے انہا لہم الجنہ جنت دے ساں اے بدلے دے اندر اچھا جنت ہے کتھا نمازی نماز دے بات دعا منگ دے اللہ جنت دے نہیں تو ساہولو بولے میں اکسا کھٹمل پٹے سن جیڑا نہ بولے سیو جی آواز آپ پتہ تلگے نا یا اللہ آئی دی رات دا واسطہ یہ بنگے جدو گھر جا کے واپس سمن مدینہ دی زیارت نصیب ہو ونی سلامت رو یار اللہ تو آکو راضی فرمائے مسلمان اللہ دی آوازے بے انہا لہم الجنہ میں دے ترجمہ کرنے دا کھلا بولو تو سینا بھائی میں دے بدلے دے اندر جنت دا مقام دے سام ان بھائی جان دے نت ہے کی تھا نمازی نماز دے بات دعا منگ دے اللہ جنت دے روزے دار افتاری دے بات دعا منگ دے اللہ جنت دے قاضی دعا منگ دے مفتی دعا منگ دے شیخ الحدیث دعا منگ دے عالم تے فاضل دعا منگ دے حرمت تے فکر دبندہ دعا منگ دے مولا جنت دے جنت ہے کی تھا ایک جنت بڑا یہ خدا نے ایک جنت بڑا یہ مصطفیٰ نے ایک جنت بڑا یہ محبوب نے ایک جنت بڑا یہ عاشق نے ایک جنت بڑا یہ معشوق نے ایک جنت بڑا یہ رب العالمین نے ایک جنت بڑا یہ رحمت اللہ العالمین جن دے رہا ہوں یار میں راضی ہو گیا تھکیڑا لہ گیا بھائی جن کیا باتیں التجا کی دی مولا توڑی جنت کی تھے آپ از مادی سایات میں صبح سویرے بندے پھر دی کھلے یار لو دی صاف میں صدی آئی خدا دی جنت الہدہ نبی دی جنت الہدہ آؤ اللہ دی جنت واسطے قرآن پڑھ دا مصطفیٰ دی جنت واسطے حدیث پڑھ دا آؤ مسلمانوں التجا کی دی مولا توڑی جنت کی تھے آوازِ قدرتہ یہ ایمان والے آمیدہ قرآن پڑھ رب دے قرآن دا ستاوی سپارہ سورت نجم فرمایا اندہ صدرت المنتحہ اندہا جنت الماوا ستمے اسمان تپار صدرت المنتحہ دے اگے جنتیں یارب العالمین انسانوں کی میں مل سکتی ہے پائنسو سال در آئے ایک اسمان تک جاوندہ جاگ رہے ہو پائنسو سال در آئے دوچھے اسمان تک جاوندہ پائنسو سال در آئے تیجھے اسمان تک جاوندہ یارب العالمین ساتھ اسمان فرصدرت المنتحہ پھر جنت سانوں قدوں مل سکتی ہے آوازِ قدرتہ یہ پھر قرآن پڑھ کل نفس زائقت الموت اجے مرنے قبر جاونے حساب و کتاب اسی پاس ہو گیا جنت جے فیل ہو گیا تاں ادھر مدینے والے نبی نویل تجا کی تھی ہے یار رسول اللہ تو آڑی جنت کی تھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اینا میرے غلام انہوں دستے کوئی حادی بیٹھا جو رب حدینے کی ہوئے اچھا حادی صاحب بیٹھا نہیں باب السلام تو اندر گزرو میں پریکٹیکل کر کے دستا جو میں ویک کے آیا اچھا بولو شاباش باب السلام تو بابا جی اندر گزرو پہلا میرے آبا سندو جھا میرے آبا سندو جھا میرے آبے میرے آبا کہنے او مسلم جی چھ سبیق نماز پڑھیں دا رہے گے عمر نماز پڑھیں دا رہے گے عثمان پاک نماز پڑھیں دا رہے گے مسلمانوں میرے آبوں میں کھلوتے لیں ایمیں گزر دے جاؤ ریاض الجنہ دے آخری گیٹ تے جدو پہنچ سو سرکار دے روزے دے بلکل قریب آخری گیٹ تے جدو پہنچ سو ایک سبز رنگ دی پھٹی لگی کھڑیے اتھے لکھیا کھڑے ماں بین بیعتی و منبری روزت و مر ریاض الجنہ لالا بس کر دے نہیں یار اپنی اگلنا چھوڑ کے اگلنا کرنی ہے یہ تُسا رادی کے ہو تو مئی تھا ہی بس کر دے پھر اگا تے سفر کر ہاتھ کھڑا کرو نا جڑے آدھے بس کر دے اے حال توڑا مر بابا دے نا صدر بالکل سہٹا ہے بیٹھا سلو دی صاحب تو صاحب بس کر دی ایک وری ہے یو جو سبان اللہ کو سوڑا راضی ہو جاوے اچھی عباس نا التجا کی دیئے یا رسول اللہ توڑی جنت کی تھے فرمایا اِنَّا میرے غلامانوں دستے ماں بین پیتی و منبری روزتوں میں ریاض الجنہ فرمایا ادھر ہی سابو کتاب دچکرے موت و حیات دچکرے مرند دیون دچکرے مدینے میرے قدمہ چاہونا توڑا کھو میں بغیر ہی سابو کتاب دے جنت دے محمد اربیدہ جنت دیگا روحیدہ شہلادہ خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھا نالا بابا بول پہ پڑھا پچھلے جلے پریں بڑھائی بیٹھے ہو ہا چاہو بولو زبان اللہ روحیدہ شہلادہ خاجہ غلام فرید فرمایدے جیڑی جنت دا تو مان کرے دے تیری جنت مولنا بڑھ سو جیڑی دو زخ دے تو در آوے دے میں تیری دو لخ مولنا سڑھ سو اے جنت دو لخ شالا کیم ربید اصدا من یار دا پھڑھ سو یار فرید جا کرامو کی تانا آل تو سا نہیں بول لیتے آج رات نہیں بولنا ملک دا بولنا دا سیندہ کھڑے آن ٹارگٹا لی رات پورے سال دا تیرا نام آمال خدا دی بارگاہ وید پیش ہوم لائے پورا سال نہیں ہو بولے آج رات بول سبان اللہ سبان اللہ اتنی فریشتے لکھ دے لکھ دے تھاک پومن جدو رب دی بارگاہ وید جامن مولا آج احمد آباد جب وان دے علاقے ویچے ایک محفل ہوئیے تیرا بندہ تیرا نال لیں دیا لیں دیا نہیں تھکے سلامت روح شاہباش اللہ فرمایا کہ جنت جاگرے بچے میرے مولا نے بحشت بنایا میں نبی دے غلامہ باستے پڑھ رہے ہیں میرے مولا نے بحشت بنایا حضورت غلامہ باستے میرے مولا نے بحشت بنایا حضورت غلامہ باستے لکھانے مطاند نال سجایا لکھانے مطاند نال سجایا حضورت غلامہ باستے میرے مولا نے بحشت بنایا حضورت غلامہ جنت جانت دے پیچھے جنت کے نا دیئے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ میرے نبی نے فرمایا امام حسن امام حسین پاک جنت دے جوانہ دے سردار آو بسم اللہ میرے دل پیاد ہے ایراد دی ازمت دے صدقے میں سناوا جنہ نبی نو مختار کول منیا جنہ نبی نو منیا ساڑا نبی علم غیب دا جان دے قرآن فرمین دے وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانُ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا ایسو نا جڑی گال تو نا اجان دا میرے ابنے تینہ دس تھوڑی آو مسلمانو جنت دے نوجوانہ دے سردار امام حسن امام حسین عید دن میرے دل لہ دے اجرا تنہ دا ذکر نکی تا اینا انصاف ہی ہو سی کیونکہ یہ رات ہی تا امام حسن کے بچ کے ساڑھے کنو آئیے نا حلید لالنہ دائی کمال اجمین برت قرآن پڑھ دیں مسجد چازان پڑھ دیں کھل کے خدا دی عبادت کرے دیں شمر مک گئر حسین دنہ قیامت تک زندہ عید دنے دومے لالنہ نے دی بار گاوے چائے حت بن کے عدن نا آج عید دنے خوش عید دنے سانو دو جوڑے چاہی دے امام علمیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہزاد حسین کی نانا فرمایا بیٹا کیا چاہی دے نانا عید دنے سونیاں پشاکاں آپی تا فرمینے سنے امام علمیہ نبی علمیہ نمیہ نبی علیہ السلام سنے جند نوجوانا دا سردارا پتہ بڑھائی نانا میربانی کر دو پشاکہ چاہیے دیا میرے نبی نے ودہا دا چہرہ آسمان دا اٹھایا اچھا اینج تھا رکے ہو نہیں بولنا بھائی تو اڈی خاطر پڑھ دا کھلا آئی دی رات جڑا بول گیا وہ ہمیشہ واسطے بول گیا شاباش نانا جی دو پشاکہ چاہیے دیا میرے نبی نے اسمان دا ودہا دا چہرہ اٹھایا آواز قدرت جبریل زمین تے بیک اللہ تیرے نبی دا مدینہ نانے دی پار گاہوے شہزادہ حسین بھی آیا کھڑے شہزادہ حسن بھی آیا کھڑے دو پشاکہ واسطے لتا جا پہ کریں آواز قدرت جبریل جلدی کر جنت چجاہ انہ دی شانی بے کھلا انہ دا مقام بے کھلا اندے مطابق دو پشاکہ چاہ کے میرے نبی تک لے جا آواز قدرت جبریل جبریل جملے بحش دے اندر کیا جنت الفردوس دے اندر کیا جنت الماوا دے اندر کیا جبریل امام حسن دی شان دے مطابق امام حسین دی شان دے مطابق پشاکہ پیا لبدے مسلمانوں تھوڑی دی رو گئی اتنے تائیدوں میں شہداد ایک گھر ٹر گئے مسلمانوں جبریل نے سلام دو جوڑے لائے کے جملے نبی پاک دی بار کا وچ حاضر ہو گیا یا رسول اللہ اللہ دے پاک نبی سنیاں دو پشاکہ لائے کے غلام حاضرے میرے نبی نے فرمایا جبریل پشاکہ منگنوالے جوڑے منگنوالے تک ہر ٹر گئے یا رسول اللہ میرے واسدے کیا حکمیں فرمایا جبریل اس سے تو پوچھ جائیں گھلے ہیں اچھا آجائیں میرا حق نہیں بڑھ دا سبحان اللہ اس تو پوچھ جائیں گھلے ہیں جبریل علیہ السلام و سلام انتجا کرن مولا امام حسن پاک امام حسین پاک ہر ٹر گئے میں میرے واسدے کیا حکمیں آوازِ قدرت یا جبریل عربی لباس پا عربہ والی شکل بنا شکلِ انسانیت وچہا جبریل عرب دا لباس پا کے حسنین دا درزی بن کے دو جوڑے چاہا پھر میں کیوں نہ یا کھا بہنال سوڑے بہنال سوڑے شیرِ خدا دے بہنال سوڑے شیرِ خدا دے پڑھدہ کسی دے اینادی وہاں بے بہنال سوڑے جنتی پوشا کا جبریل جایا جنتی پوشا کا جبریل جایا خانک ونوے اتنا وعایا باندر زیہتر دو در کے سسا دے جبریل علیہ السلام دو جوڑے چاہ کے بہشتر دو جوڑے چاہ کے حسنین قریب میں ان کے دروازے تکیے نہیں میں بس کریں تو سننی ہو تو سننو بین دیو تھاڑے لگتو بین یاد رکھ میں اس شہنشاہ دا ذکر کر رہے ہیں جس نو چمن تو بغیر میرے نبی نو نندری نہ یاد میرے حسین دا مقام ویک مسلمانوں دو میں جوڑے جبریل لے کے پہنچیا دستک دیتی اندرکنو دائی فیضہ تشریف گھنائی حضور دو جوڑے حاضر ہیں پاکلی مسکرا پہ جوڑے گھنکیاں مختصر پیا کرے نہ سمان آگے تو سمی تھک گئے ذکر ادھو تک قریبے جدو تک عوام پچاس آگے اے نہیں تو اکو بٹھائی رکھنا ہے بیٹھنا تو عبادت ہے اجرات جاگنا عبادت ہے کچھ نہ کرے تاہیم پچھلی راتی رامت راب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشچ منگن والا کھلا ہے دروازہ حجبوں میں جاگ دا رہتے عبادت کے اندر لکھین دا راسی مسلمان دو جوڑے سیدہ نے ایک امام حسین پاک نپاوایا ایک امام حسین پاک نپاوایا دو میں لال جنوے لے تیار ہوئے پاک علی نے مسکرا کے فرمایا حسنین جی بابا جان فرمایا عید پڑھن میرے نال جاسو یا نانے محمد نال جاسو جیدے رو بھئی کیا بات پڑی عید پڑھن واسطے میرے نال جاسو یا نانے مصطفیٰ نال جاسو دو میں لال دوڑ پہن بابا جی ساڑے نانہ نبی ساڑی انتلار کر دو میں دوڑ دے ہو یا نانے دی بار گاوے چائے مسلمانوں میرے نبی نے کھڑے ہو کہ لالانو اسی نے نال لالیا پاک نبی نے فرمایا حسنین پوشات کا گتھو منگائیاں نانا جی منگوا بھی آپ دے دے ہو سوال بھی آپ کریں دے ہو مسلمان پاک حسین دی شان ویک عظمت ویک طاقت ویک مدسنا چانا نانا جی ایدگاہ پڑھن واسطے مسجد نبی دے اندر جائیے ایسی مسجد جس سے دھیک نماز پڑھو پنجاہ ہزار نماز دا سواب بندہ نبی دی مسجد دے دو میں لال الٹ جا کر لگے نانا جی آج اسی پیدل نو جانا وہ بولے جڑا ہی چھائیں بیٹھا جڑا جاگدہ بیٹھا ہے شاباش نانا جی پیدل نو جانا بیٹا کیا کرنے نانا سارے سواریاں تھے سواروں کے حسین اسا جنت دے نوجوانہ دے سردارہ ہیں پیدل جائیے مسلمانوں میرے نبی نے اسمان دا چیرہ اٹھایا اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار مقید محبوبہ آپ سواری بن جا میرے نبی زمین تے بیٹھے فرمایا حسن جی نانا فرمایا سجے مونڈھے تھے تو بہوان توجہے جناب حسین جی نانا فرمایا کھبے مونڈھے تھے تو بہوان میرے نبی سواری بن گئے اے او نبی سواری پیا بن دے جنو قرآن فرمے دے واما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین دو جہانہ میں چرحمت تقسیم کرنے والا نبی آدھنے نانا جان ٹھہر جاؤ انا دی سواری دیا مہارن ساڑی سواری دی مہار کہنے اچھا سٹیج علیس آئیں گے گواڑی اندھا دھیر آکھوں دے زین اچھی آوازنا شاہ باش کیونکہ ساڑھا حاک بن دے تو آکھو آکھنا تسی آکھ سو سبحان اللہ رب نوے نیکی دے سی نوے درجے بلاند کرے سی نوے گناہ ماف کر دے سی حسنین کریمین جی نانا انا دی سواری دیا مہارن ساڑی سواری دی مہار کہنے میرے نبی نے اسمان دو چیرہ اٹھایا آواز قدرت تی واللیلی دا سجا محبوبا ظلفے کو مہارا بنوا جا آو لوگو جناب حسنین نے میرے نبی دی ظلفہ مبارک دن در حد پایا اشارہ کریں نبوت مڑویں دیئے رسالت مڑویں دیئے دو جہانہ دی رحمت مڑویں سامنے سیدنا فاروق عظم پاک آگئے آدھنے نیمل نیمل راکب سواری کے ڈسپونی ہیں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا غلامہ خیال کر نیمل مرکب سواری کے ڈسپونی ہیں نیمل راکب سوار بھی تبہو سونے مسلمان اتنی عظیم شان دے مالک کہ قرآن ملیا تا انا دا صدقہ اسلام ملیا تا انا دا صدقہ رمضان ملیا تا انا دا صدقہ شبان ملیا تا انا دا صدقہ مسلمان اج آزام دے میں ایک اہندہ کمال نبی صاحب فرمایا رجب و شار اللہ و شابان و شاری و رمضان و شار امتی فرمایا لوگو سن لو رجب اللہ دا مہینے شابان میں مصطفیٰ دا مہینے رمضان میری امت دا مہینے مسلمان جن دے نسبت نبی دنال ہوئے سچی دسو مکہ دے شہر دے اندر رب العالمین نے قسم چاہیے لا اکسم بحاظ البلد و انتہیلن بحاظ البلد التجاگی دی مولا شہر مکہ دی قسم چاہیے کس وجہ دو حتیم کعبہ دی وجہ دو قسم چاہیے مقام ابراہیم دی وجہ دو قسم چاہیے حجر اسود دی وجہ دو قسم چاہیے صفات مروہ دی وجہ دو قسم چاہیے نیزاب رحمت دی وجہ دو قسم چاہیے رکن یمانی دی وجہ دو قسم چاہیے اللہ تیرا گھر بوجودے ہو جہ کنوں قسم چاہیے آواز قدرتہ یہ نہیں نہیں نہ رکن یمانی دی وجہ دو نہ مزاب رحمت دی وجہ دو نہ حجر اسود دی وجہ دو نہ صفا مروہ دی وجہ دو نہ مقام ابراہیم دی وجہ دو اللہ سنیا قسم کیوں چاہیے فرمایا وانتہ اللہ فرمایا شہر مکہ دی گلیہ دی قسم اس وستے چیندہ پیان حسنین دے نانا دے قدم لگن ستیدت سو دیتے میرے نبی دے قدم لگن اللہ سونا قسمہ چاہ لیتا ہے میرا نبی فرمین دے لوگو شابان میں انو بڑا پیار ہے شابان دا مہینہ میں مصطفیٰ نوینے پیار ہے یہ میں یعقوب علیہ السلام دے بارہ پوتران ویچوں آپنو یوسف پیار ہے میں مصطفیٰ نوشاری لوگو سن لو شابان میرا مہینہ ہے میں مصطفیٰ نو بڑا پیار ہے ام المومنین اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمے دیئے پندرہ شابان دی رات آئیے پاڑ لما یہ بس کرتا نہیں جے تُسا تک دے پہیوے توات پڑ دا یہ تیرے بہانے کم نہیں آنے اگلے دن ایک بندہ ملے بوتل چاہی ودا اور میں کہا درزب خیرے چنگہ بھلا ہیں تو بیمار ہو گیا دی ڈاکٹر روک دی تا خبردار روزہ نہ رکھیں پہ یعنی تا مر ویسی مارتا تو جانا یار شایر ناد خان نہیں آدھے ماروی تا جانا ہے جن سونے دن آن کریے مار تو جانے لیکن کہیں دا تو ہو کہ مر بہانہ بیک ڈاکٹر روک دی تا جی روزہ نہیں رکھنا مسلمانوں روزہ نہ رکھ سیں تیرا کچھ ونجی منا ہے نبی سینٹ فرمین دین میرا امت یو اے جڑا روزہ دار آؤ بسم اللہ ام المومنین امائشہ صدیقہ پاک فرمین دین پدرہ شابان دی رات آئیے آج دی رات آئیے تائدار مدینہ رہت قلب و سینہ امام الانبیاء نبی میرے حجر مبارک میں چائے میں عبادت کرن لگ پئیان تھوڑی دیر پئی امہ ڈٹھا میرے نبی نظر نہیں آئے ام المومنین پاک فرمین دین نئی میں نبی دے پچھے پچھے جل پئی تعرف کراما ام المومنین کونے بولو تا سیار ملکہ ملکہ صداقت دی صدیق دی صاحبہ زادی قسم خدا دی اے پاک رسول تے کھاروے تے آئی محبوب خدا تے داوی قسم خدا سادہ کچھ بھی نہیں اے بگاڑ سکتی اے دولی ابن سوا دی قسم خدا دی انسارو پتر حلالی نہیں جیڑے قدر میں کر دے مادی قسم مسلمان ام المومنین پاک فرمے دیا میں جنت البقی دے اندر گئی چراغ بالیا آپ پتہ ہون شرلیاں تے کام رکھیا ہے پھٹا کے مارے شرلیاں ماریاں تشبازی کیتی مسلمان اے کام نہیں تیرا تیرا کام میں مسلط کھلو کہ خدا نو یاد کرنا تو تاو مسلمانیں قدی قیام وچ نظرہ میں قدی رکو وچ نظرہ میں قدی سجدے وچ نظرہ میں کیونکہ میرا نبی فرمے دے میری امت اتنی عظیم امتیں کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے ہی میں لٹھا نا بولو تو سعید اکتلو دی صاحب جو ساتھ موڑ شروع تھی گئے ایسا تک کچھ کھامنا بھی یا کچھ جامنا بھی یا آپ نے اسمان دو لٹھا لو ہے محفوظ تے نظر آیا ہے کیسی امت ہو سی جڑی وضو کر سی ہاتھ دو سی ہاتھ دے گناہ ختم موج پانی پیسی زبان دے گناہ ختم بہنیاں تے پانی پیسی بازوان دے گناہ ختم جتھے جتھے وضو دا پانی پھرین دے ویسی اللہ گناہ ختم کرے دا ویس موسیٰ علیہ السلام ملت جا گیتے اللہ صحیح اے امت میں کو دے چا جاگ دے بیٹھے ہو اللہ صحیح اے امت میں انہوں دے چا آواز قدرت آئی موسیٰ اے امت تے انہوں نہیں مل سک دی اللہ صحیح کیوں میں تیرا کلیمہ فرمایا تو کلیمہ جہیں دیئے امت اے او میرا حبیبہ کتنی خوبصورت تو امت ہے مسلمان پندرہ شبان دی رات نو میرے نبی جنت البقی دے اندر گینے ام المومنین پاک فرمے دی ان میں نبی دے پچھے گئی یہاں جو دعا کنو گٹھا ہاتھ اسمان وال بلند کر کے میرے نبی رو رہے زارو قطار نبی رو رہے نوازہ رہی اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہم اغفر لی امتی یا رب حب لی امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے محمد رتبہ خدا کو لپ اچھلے خدا دی قطر مصطفیٰ کو لپ اچھلے کی میں سوڑا روندہ سی امت دی خاطر گل جا کے گارِ حرا قولو بچھلے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے جس امت دے غم دے اندر نبی روندے رہ گئے اوہ امت زبان اللہ ہی نہیں آگ سک دی مسلمان کیونکہ آج بڑی عظیم رہتے بڑی مقدس رہتے آج ساری رات خدا دی عبادت کر مسلمانوں ہے کیسا ویلہ آسی تو جتنا بدکار ہے جتنا گناہگار ہے اے ایسی عظیم راتے اللہ پچھلی راتے لے فرمے دائے اے گناہگارا اے بدکارا تیری بدکاری نووے کھا یا مصطفیٰ دی یاری نووے کھا اللہ فرمے دائے پورے سال دے اندر جتنے میں لوگ انہوں معاف نہیں کریں دا جتنے اس رات اتما جہنم میں چھوکا دکھے جنت دے اندر داخل فرما دے نا مصنبی دنال وفا کر حضرات دعا مانگ رب العزت دی بار گاہ ویچ لوڈی صاحب دعا مانگ کیا پہنچویں دیاں سنین دیاں حدیث پاک پڑھا چاوچا بولچا سبحان اللہ مشکاہ شریف تھی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندن کبلا غور کرائے ذرا سرکار دو عالم دا غلام حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرمیندن سرکار دے موتی ایسا حاضر ہوئے یا رسول اللہ جڑے مر جامن ٹور جامن انہا واسطے کیا کرنا چاہیدے میرے نبی نے فرمایا مل میتو فی القبر اللہ کل غریق المتغویس ینتظرو دعوتن طلحکم من ابن او من او خن او صدیق فائضہ اللہ کا توکان آب بائلئی من الدنیا وما فیاء وان اللہ تعالی یدخلو اہلا اہلالکبور اہلالارد امسال الجبال وین حدیت الاحیاء الالعموات سرکار فرمایا جیڑے مر جاندن قبر جیڑے مجید قبر جاندن جیڑے مجید قبر جاندن اس طرح پریشان ہوندہ ہے جس طرح بندہ کو دریائے تبدہ پی ہوندہ ہے آواز مار کیادہ من ابن او من او خن او صدیقن ابا جان کہنات تبیٹھیں میرے واسطے دعا کر اما جان کہنات تبیٹھیں میرے واسطے دعا کر بھائی جان کہنات تبیٹھیں میرے واسطے دعا کر جدو اے لوگ قرآن پڑھ کے انتے رونو اے سال سواب کریں دے نے اللہ فرمین دے جبریل جنت چنوری برتن چاہا اے مسلمان دا قرآن پڑھے یا سواب بچ جمع کر نوری برتنہ بچ پا کے جبریل قبرت جا کے کھڑ کے آواز مار کیا دے یا صحب القبر العمیق یہ پچھلے لیکھا کریں انتے بچ اللہ توقع مدینہ گھنمانی ہے یا صحب القبر العمیق حدیث پاک دے الفاظل کہ اے قبر والیہ گہری قبر والیہ اوٹ تیرے سجنہ نے تیرے واسطے توفہ بھیجی آئی مسلمان کائنات دے ہیرے جواہرہ سونہ چاندی قبر علین دے چھوڑو خوشنا ہو سی جتنا ہے تیرے صورت فاتحہ صورت اخلاص قرآن دے صورت پڑھ کے جدو روزانہ فدد دے ٹیم نو اممہ دی قبر تے جا کے کھلونا ہے نا نبی نے اپنے صحابی نو فرمایا جنت دی ضرورت ہے باب دی قبر دی سیران دی چوملہ اممہ دی قبر دی لتان دی اللہ جنت دوارس بڑھا دے سی مسلمان واقعی گل ٹھیک ہے جدو اممہ پڑھ دیا قرآن وچو جمدہ باب سلطان میری ابیبیاں بیٹھی ہیں میرا دل لا دے گا لنہ واسطے کر چھوڑا جدو اممہ پڑھ دیا قرآن وچو جمدہ باب سلطان اممہ پڑھ دیا سورت یاسین وچو جمدہ فرید الدین اممہ پڑھ دیا سورت انفال وچو جمدہ پیر سیال مہا پڑھ دیا صورت رحمہ وچو جمدہ ہاتھوں سے دا پٹھا مہا ونیکو مل پتر نیکو ہندل مسلمان آجد و فتیر دنمار پڑھ کے امہ قرآن دی تلاوت کر کے گھردہ کام شروع کریں دیا ناروزی مکدیا اولاد بھی برکت والی گھر بھی برکت والا مسلمان و گھر والا بھی برکت والا خاہ جا قطب الدین بختیارے کا کی ہا چاہ کے بول دے سبان اللہ خاہ جا قطب الدین بختیارے کا کی ایسا جوان ہے جیڑا بابا فرید دا بھی پیر ہے اچھا تو ساہولو بول لیو کیا جان دے ویوٹی آواز دا چار سال ابا جی گلی در ادھر نہیں کرنی میرا لے پاسر ویکو میں انہوں توڑا بڑا احساس ہے توڑا تھک کے بیٹھے ہو توڑی عظمت میں سلام ہے جیڑا اتنا ٹائم باہ کے ہیک وجہ کھڑے آجائیں میرے بابے آدھے بیٹھے پڑھے قرآن کہ قرآن دا مالک بھی واقعہ مسلمانے جیڑا قرآن دی عظمت نو جان دا ہی مسلمان خواہ جا قطب الدین بختیارے کا کی اے میرے بیبیاں میریاں بہنہ سنو قطب الدین بختیارے کا کی رحمت اللہ علیہ چار سال چار مہینے تے چار دن دا لالے اما آکھا بیٹا قرآن علی مدر سے ویچ جا اچھا تھاک گئے ہوتے ہیں بولو یہ یہ سننا ہے تو وقت میں پڑھ دا بیٹا مدر سے ویچ جا اچھا کے آنے پوٹرنو انگلیش میڈیا میں داخل کرا ملے انگریز بنا ملے نراض نہ ہوائے پوٹرنو سینستان بنا ملے پوٹرنو انجینئر بنا ملے سرجن بنا ملے پوٹرنو سب کچھ بنا لیکن حد جوڑ کے اقصہ او بولی سکھا جڑی اللہ نو بھی پسندے مصطفیٰ نو بھی پسندے سلمان اپنے بچے نے قرآن پڑھا تاکہ تُو مر کے قبر جامے پتر تر اپڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسلو دی صاحب بسم اللہ پڑھا نال بندہ بخشی جاندہ ہے بشر حافی اچھا بھولیا شراب پیمن والا ننگے پیرنٹرن والا شراب خاندہ مالک ادھراد جٹائے میں شراب خاندہ جاندہ پہ رستے دے اندر کاغہ دکھ پہ اٹھے لکھیا پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر حافی نے جدو بکھیا تلے چاہ کے اس کاغہ دے ٹکڑے نو چمیا اکھا تے لایا شراب خانے دے اندر گیا خوشبول آکے اٹھے مقام تے رکھ کے اکھیا تیرا مقام او نہیں تیرا مقام اے اللہ فرمایا فیرستے ہو جی مولا فرمایا جاؤ شراب خانے دے دروازے تے اٹھے اک میرا یار راند ہے بند ہو گیا سون اے تا تھپا مکنال چلدہ ساڑھا سونڈ ہوئے جڑا راب نے جہنو اللہ چھڑے اب بولے تا سیار مسلمان پندے دا پڑے ہوئے اب بند ہو شکدہ ہے لیکن واتی یار سیالوی چنگا چلیں دا بیٹے تعریف کرنہ لابندہ میں او مسلمانو شراب خانے دے دروازے تے فیرستے آجا مولا شراب خانہ دے میں فیرستا فرمایا اٹھے میں رہ کے یار رہن دے جا دروازہ کھٹکا کے بشر حافی نواک اللہ سلام دے دے چھوڑ دے شراب خانہ تو میرا ولی بندگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے چا پتر قبر دے اندر بابنوں آسانی مل جان دیے خواہ جا قطب الدین بختیارے کا کرامت اللہ علیہ امہ گھلے بیٹا جا قرآن پڑ کے یا شراب خانے والا بخشی سکتا ہے ہون قطب الدین دی گل سون جائے ولے استاد کنگے ہیں نا قاری صاحب گلوں ہو سکتا بیٹا کیا کرنا ہے اے کے کوکتے ٹردے ویزن بولو تو سہی نا یار کیا کرنا ہے استادی قرآن پڑھنا یا اللہ کرے شاء اللہ صبح تو سہی قرآن پڑھ دعائی کر سکتے ہیں باقی تا ایمان علی دجڑی حالت تھی گئیے اخبار واسطے ٹیم مل دے ٹی وی واسطے ٹیم مل دے لیشن ٹین علاوان واسطے ٹیم مل دے جو مرضی کرے کر لیکن نہ قرآن نو چھوڑ نہ مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ اگر عزت چانے مسلمانوں خواہ جا کتب الدین بختیارے کا کہ میں نجدہ ہونتا ہی نہیں بولے آنا ہاتھ چھوڑ بھائیا بلند ہے کوئی نہیں ستا بیٹھیں اللہ مدینہ گھنجاوی آؤ بسم اللہ خواہ جا کتب الدین بختیارے کا کہ رحمت اللہ علیہ استادی قرآن پڑھنا ہے استاد مطرم نے فرمایا کتب الدین پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خواہ جا کتب الدین بختیارے کا کہ رحمت اللہ علیہ چار سال چار مہینے تھے چار دن للالے ہاتھ بن کے اللہ دا ولی اٹھی کھلوتے ہیں آدھے سبحان اللہ اصراب عبد ہی لینم من المسکد الحراب استاد ایران ہو گیا بیٹا کتب دین میں تنو الحمد شریف سورت فاتحہ دی ابتدا پڑھائی بیٹا تو پندرمہ سفارہ پیا پڑھ دیں پہلے چودہ سفارے کون پڑھ سیا کتب دین ہاتھ بن کے آدھے استادی اجازت دے وہ میں پہلے چودہ سفارے سنا استاد مطرم حیران ہو گئے بیٹا پہلے چودہ سفارے کتھے پڑھے نہیں ہاتھ بن کے آدھے استادی اممہ میری چودہ سفارے نہیں حافظہ گھار میں چھاٹا گھنے آتے ہی قرآن پڑھ دیا کپڑے دھو بھی آفر بھی قرآن پڑھ دیا جھاڑوں پھیرے آفر بھی قرآن پڑھ دیا روٹی پکا بھی آتے ہی قرآن پڑھ دیا ہر گھنے میری مادی زبان تے اللہ دا قرآن جاری رہ دا استادی افسوس اس گھر لائے اممہ میری پورے قرآن تھی حافظوں تھی مینو مدرسے وے جہاں ونا وینا پویا مسلمان جنہاں ماما دے احترام کی بابا میں راضی ہوگیا بھائی جان کیا بات ہے توڑی جنہاں ماما دے احترام کی تن او کرنی اویس بن گئے جنہاں ماما دے احترام کی تن مقام دے مالک بن گئے میرے نبی مقام ابواہ تے گئے مکہ تے مدینہ پاک تے درمیان ایک جگہ ہے مقام ابواہ اُتھے کونے جیتھے میرے نبی دی اممہ پاک دی قبر ہے اے ڈلی زبان اللہ پتہ لگ دا پہ بھی باس کرو میرے نبی اپنی اممہ پاک دی قبر تے گئے نا سرکار نے فضاوج ہواوج ہتھ بلند کی تے میرے نبی دنیر جاری ہو گئے روپے پیارے محمد مصطفیٰ یاد آیا جاد وفا مادیا یاد آیا جاد وفا مادیا عزبتہ کی کی سوڑا مادیا دار زندیہ نے دعا مادیا دار زندیہ نے دعا مادیا لال پیارا گھر نے جے تے آودا بسم اللہ اے بابا ہون فرمیش کرنے آیا جی لکھتا ہے مادیا لال پیارا گھر نے جے تے آودا رہ نبوے تے نگاوا مادیا رہ نبوے تے نگاوا مادیا عزمتہ کی کی سوڑا مادیا مادیا میرے نبی میرے نبی شادی نماز پڑھا رہے فرمیسا آبا میں مصطفیٰ کریم شادی نماز پڑھا رہے ہوندہ جوانو سن لو جدہ امہ دا احترام نیوے کریں دے باب دا عدب نیوے کریں دے کوئی فیدہ نہیں تری زندگی دا ما راضیے خدا راضیے مصطفیٰ راضی ہے ایمہ نبی نہیں فرمایا الجنتو تحت اقدام الامہات اللہ نے جنت توڑی مامہ دے قدمہ تن لے راکھ چھوڑی ہے نبی سے ہی فرمیدے ہیں میں شادی نماز پڑھا رہے ہوندہ کہ میری امہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ میں کوئی آواز مار کے آدھیاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی شادی نماز چھوڑ دیں دا سورت فاتحہ دی تلاوت کر رہے ہوندہ نماز دے اندر سورت فاتحہ دی اہمیت کے آئے لا صلات علی ملم یکرہ بے فاتحہ تل کتاب جس نے نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑی وہ دی نماز مکمل نہیں ہوئی نبی سے ہی فرمیدے ہیں سورت فاتحہ دی تلاوت چھوڑ دیں دا اما آمنہ دے قدم پہلے جا کے چوب لیں دا مسلمان بھیڑینا المحبت کر اگر بھیڑنا المحبت کریں سیحے کواری امام حسین دی بھیڑ کو بھی یاد کر لنے ہاں اپنی دھیانال محبت کر وقت تو پہلے انہاں کو گھر رخصت کر تو مسلمانیں اپنے فرض ادا کر اس نے بعد سونے نبی جرازت جا کے سلام کریں ہاں یقیناً فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق اتا فرمائے اللہ سونا ساڑھی آج دی رات دی عبادت قبول فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اکھنا نہیں یار نال ودے دو شیرینے پڑھنے نے اگر تو سنات خان بڑے سنن دو شیرینے پڑھنے نے سن لو اس کے بعد دعا ہوسی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن یا باب آکر ذات الدرسلام نظرانہ پیش کرو صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ علیکہ وآلہ صحابی یا سیدی یا حبیب اللہ کو سردہ پانی کو سردہ پانی کو سردہ پانی آت دے نہ لائے جندہ انجویت جانی ہے جگ جس دا دیوان آئے جگ جس دا دیوان آئے بابا ہے زہر آدھا حسنین دانان آئے حسنین دانان آئے حسنین دانان آئے میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خاتر یہ کائنات بنی جس کی خاتر یہ کائنات بنی جس کی خاتر بس وہ نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آج تک جو زمی سے دلتا ہے آج تک جو زمی سے دلتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ماہ بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی سارے دی حاضری اپنی بارگاہ علم یزل دے اندر شرف قبولیت فرمائے اے قرآن پاکن انہ دی قرآن دازی ہونی ہے جیڑے خوش نصیب برادر بزرگ در قرآن حصے آمنہ آج دی رات جس نو ملنا ہے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے لیکن پہلے چاہی دا تہین جائی کہ ایک بندہ اٹھے میں ٹھوندہ ہے سوڈبے کولوں بھائیس دس دہ ہار بندے نو کہ اپنی فورٹ کو کافی ویچ پاؤ اس چیارت تلکیو ہے لیکن چاند بندہ دیں ویچ چی کافی ہیں تقریبان چودہ پندرہ بندے دیں تو ثابت پہلے قرآن پاک دی پہلے قرآن دازی میں دعوت دے سوں جناب حضرت علامہ مولانا حاجی محمد اکرم لودی صاحب کہ امیربانی کریں تے قرآن دازی پرچی چامن اور اس خوشک نصیب دا اپنا نصیب عرفہ والا ماشاءاللہ محمد عمر فروغ والد ریاست اللہ محمد عمر فروغ والد ریاست اللہ بستی دارا مجود ہے تو امیربانی کر کے باہر کھلائے تے پندالے تشریف لائے قرآن پاک دی قرآن دازی دا اس دا نا نکلے محمد عمر فروغ والد ریاست اللہ بستی دارا اگر باہر مجود کھلائے تا تشریف لائے کونی دوید روڑ باہر مجود کھلائے دوید بترچی مار مانکان پر وانا سیال والد مار متلی ہو بھی کوئی نہیں آجاو 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 بسم دوسری قرآن دا دیواستے ساڑھی عزت ماب جناب میاں شیخ مبشر الاسل سے وہ تشریف لائے ہوئی دوسرے خوش نصیم دی قرآن دا دیواستے محمد سعید کان والد شیر محمد کان محمد سعید کان والد شیر محمد کان آجا حسنین چودری حسنین مقبول جب بندے قرآن پاک لیند ویند ہو میرے باری گھر کے سیٹ بائے جاؤ بشیر آمند والد علا دیتا تسرا بندہ بشیر آمند والد علا دیتا ماشاء اللہ بشیر آمند والد علا دیتا مجود اگلی قرآن دا دیواستے ازد مام جناب چودری محمد سعید آمند اکتر صاحب تشریف آمند محمد امین والد محمد وریان آو جی تشریف لائے اس دو اگلی قرآن دا دیواستے شیخ محمد سجا سے اوپر چی جیسن جی شیخ محمد سجا سے غلام شبیر والد میاں بہاول ماشاء اللہ اس دو اگلی قرآن دا دیواستے حافظ مادی یاسر اختر عباس والد مراد خان اختر عباس والد مراد خان اس دو اگلی قرآن دا دیواستے میاں شیخ محمد اجاز سے مار محمد لطیف والد مار سرور اونا تو اگلے چودری محمد عطیق صاحب خوراند حضرت پرچ جانے اختر عباس ورد مراد خان اختر عباس ورد مراد خان اختر عباس ورد مراد خان محمد آمیر محمود والدحجی محمود شیخ محمد صدی اللہ علیہ وسلم 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 وقت گزرا محمد صدی اللہ علیہ وسلم دستی بستا محمد صدی اللہ محمد صدی اللہ علیہ وسلم دستی اللہ محمد صدی اللہ علیہ وسلم محمد صدی اللہ علیہ وسلم قبیرہ قبیرہ گنامہ فرما یا رب العالمین ملک پاکستان دی حفاظت فرما الہی مسلمانت رحمت فرما الہی پنج وقت نمازی بنا قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما الہی سڑے بچین و حافظ قرآن بنا ربنات قبل منا انک انت سمیر علیم مطبالینا انک انت تواب الرحیم یا رب العالمین جنہ نے خودصورت میں پرس جائیے انہ دے مالج جانج ایمانج اولادج ایمانے پرکت اتا فرما یا رب العالمین جتنے لوگ بیمارن شفائے کلی نصیب فرما اللہ آج دے راتہ واسطہی مولا جتنے لوگ گھرہ میں چھس پتالہ میں زیر علاجن مولا انہوں تن پستی اتا فرما الہی سچ مولن دی توفیق اتا فرما الہی پیارے ماہ رمضان دی آمد آمد مولا اس تے عزت کرن دی توفیق اتا فرما مسلمانہ نو روزے رکھن دی توفیق اتا فرما الہی تُو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تُو نہ ہم کو بھول جا خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلد میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن میرے مولا تیرے محبوب کے امت سے ہیں الہی ساڑی ماما پھینن نیک بنا الہی سیدہ زہرادہ پردہ نصیب فرما الہی قرآن پاک پڑھن گی توفیق اتا فرما یا رب العالمین آج دی رات دواستہ جنہیں جھولی خالی لے کے ساڑی دنیاں بہنہ آئین بیٹھین یا ساڑے بھائی تمنہ دے اندر کھڑن اللہ ساکو اولاد دے مولا آج دی رات دواستہ نرین اولاد اتا فرما اللہ جنہ دی جھولی خالی یہوں کو آباد فرما یا رب العالمین حیاتی اللہ عاشق رسول پتر اتا فرما رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین لی خمسط نقبی بیعہ حفر و بائل حاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما والفاتمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر میرے مولا تیری رحمت دن رات میں رستی ہے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد و علیہ و صحابہ اجمائین برحمت اللہ برحمت اللہ